جبکہ آپ بہار کی پانی پر جانتا ہے یہ آقا اے مبادکہ کی لعن پہ یہ عزیزہ نے دیراہی اتنا ہی نہیں آقا اے قولوں کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچ بچہ ہے کیا ہے؟ بچ بچہ ہے کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی عمر شرشن صرف اس وقت تین مہنے کے تھی آقا اے قولوں کا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ خوش مشیر بھا جنہیں نے حضرت آمینہ سے بودھ پلانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امینہ کے گھرے تھے عزیزہ نے کلامی کیا باتا ہے حلیمہ کرتی ہے کہ میں غریب تھی میرے پاس کھلونا کچھ بھی نہیں تھا کہ میں محمد عالیٰ جو کچھ ہندے کیلے دھوپوں یہ کوائیٹ کپڑے میں مدینی کے تاجدارہ ملپڑ کرتا اپنے گھر میں سنانا اتنے میں میں کیا تھا کہ آسمان کا جو چاند چاندر نظر آتا ہے محمد کے پاس کھلنے کیلے کچھ بھی نہیں تھے تو میرے آکھاں کے لیے دیکھنے میں کس کو کھلونا کراتا ہے فرماتے کہ تین مہینے کا مچھا محمد عربي نبی آخر وزبا بچپنے میں آپ کی اونگلی کا اشانہ جدت ہوتا ہے چاندر نظر سبحان اللہ جس طرح اونگلی کو لے کر جاتے ہیں عدن سانے کے رامے چاندر نظر پڑاتا ہے اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جس کی بچپنے کا جھرونہ چاند آتا رہا ہو اس نبی آخر وزبت کو کون بیار کر سکتا ہے دیکھنا ہی نہیں کچھ خواتین حضرت حلیمہ کے گھر پر آرہا آہ کر کے کہنے دنیا ہے اے حلیمہ کیا تمہیں امیر ہو گئی ہو بہت بھائیسے والی بڑی کیا ہوا ایسے اچزاب جاں پر چو لگاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ صرف چراغ ہاں ہے ہم سب چراغ بجھا کر سوچے ہیں تم راتوں میں بھی چراغ نہیں بجھا ہمارے بہنہوں کو چراغ نہیں بجھا اور کہہ رہے ہیں اے میرے بہنوں میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں تکتا انا جب یہ محمد آیا ہے میں نے بس طرح سارے جنابوں کو توڑ ریا ہے میرے گھنگر روشی رہتے ہیں وہ چرافی کی مہیر یا محمد علیہ کی روشی رہتے ہیں جا فکر نبیلہ آپ عزیز آنے جنابیں حضرت حلیبہ کے خرمے ہیں اور پورے ملکوے شام سے لے کر کے جبل تک آپ کے روشی سے لوڈ فائز دام بہتے ہیں یہ بجبناہ کا آگا ہے جب نبی کروما کا سجنہ ہوتا ہے حضرت حلیبہ سازیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پور پر بڑھتا رکھا ہے فرمات میں یہ روایہ آیا ہے حدیثوں کے آیا ہے کسی کو بھی پوچھ رو سب بتائے گا جس کے جن میں اس کے سر ہوگا بتاتے ہیں حضرت حلیبہ سازیہ کہ میری میری اوٹ بلکل صحیح تھی اور ان کا جو حضرت حلیبہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں اوٹ پر سوال ہو جاؤ تو تھیر آپ مجھے محمد کو دے دھو بتاتے ہیں کہ جب حلیبہ سازیہ اوٹ پر چندے کے کوشش کرتی ہے تو اوٹ دور ہا جاتا ہے پھر اوٹ دور چند جاتا ہے اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ کو تو لاؤ جب محمد علیہ کو لاتے ہیں تو وہ لگلے اوٹ اپلے ٹکک کو چھکا دیتے ہیں اب علیہ سمج نہیں کہ اس کے صباری محمد ہے اوٹ آگے نہیں بگتا ہے کہ آپ اوٹ بہتی ہیں بچہ کہیں کہ نہ جائے اسی لیے آپ پیچھے محمد عرب کو ڈالتے ہیں تو اوٹ آگے نہیں کرتا اوٹ کا قدم آگے نہیں جائتا ایسا جیسا کہ زدین نے زکر میں آیا ہے خلیمہ پریشان ہے اتنے میں پرپر کو یار پکارتا ہے اے حلیمہ جس اوٹ پر محمد عرب سوار ہو اور محمد پیچھے ہو تو اوٹ کیسے جا سکتا عرب پہلے نبی کو آکے کرو اللہ فکر کبیرہ بتاتا ہے کہ جیسے نبی آخر زمہ کو آگے رکھتا ہے اوٹ اتنے تیز افتار بھاکتا ہے کہ قبیرہ بن ساکھ جو پہلے نکل گئے تھے آکھ ان کے مقابلے میں پہنچ جا سکتا ہے بہت بہت شمار بابیاء آقا ایک 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 وقت کے شانی بچپتہ میں بیان حرمد کے وقت کے اوپر ہیں انی چند باتوں پر میں اپنی بیان کو اور شانی نبی کو سمجھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ نائیہ کلام کا مرتب ہے یہ کہنا ہے سباب خوابہ انشاءاللہ کل جاملہ مجد میں ساڑھے نوپو دلکھو جواب ہے انشاءاللہ اس کے باب آقا ایک وقت کے سیلت میں تریم تریمی سے خیتام دونے والا ہے سبی نو جواب سبی احضار کل جاملہ مجد میں ضرور پر زرور کارے کے مشکل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پر پرنا ہماری بولنے کو اور ربی کونو مکا کارے کیا کارے کیا اللہ کا محبوب عزیزا ہماری بولنے کیا خلیہ بلے محبوب سبی نلہ آمین نعم رومی جسیم